آپ کے ساتھ موجود ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج بات کریں گے تاریخ کی اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کتاب جو میں نے بہت پہلے بڑی تھی تھوڑی پھر میں کتاب باز میں شروع کرتا ہوں پھر کوئی اور کتاب جاتی ہے لیکن ریسنٹلی میں نے اس کو ختم کیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ بکس جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بکس کے بارے میں گفتو کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ ان کے ساتھ میرا کافی وقت گزرتا ہے لیکن مجھے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی دلچسپی زیادہ کن چیزوں پر ہے اور میں نے تو آپ لوگوں سے جن کو میں ملتا ہوں ان سے یہ پرامیس لیا ہوئے کہ کم از کم مہینے میں ایک کتاب تو آپ ضرور پڑھیں گے میری آئیوریز ہفتے میں ایک کی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بعض کتابیں ایسی ہوتے ہیں جو بہتی ٹیکنیکل ہوتی ہیں تو اس میں شاید لوگوں کا انٹرس نہ ہو کیونکہ بہت ساری ٹیکنیکل یا ایڈوانس کتابیں بھی میں پڑھتا ہوں لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جنرل کتابوں کی طرف زیادہ لوگوں کو لے کر آؤں اور اس پر میرا ہمیشہ سے میرا یہ نظر ہوتا ہے نظر رہا ہے کہ جب بھی آپ کتاب شروع کریں تو بیسک مستند کریبل کی بڑی مختصر ہے اس میں تو کتابیں آپ جتنی بھی پڑھنے کم ہیں لیکن کوشش کریں کہ اچھی اور کریٹیبل کتابیں پڑھیں جو بیسکلی چیزوں کو کور کریں آج میں آپ کے ساتھ بک لے کر آیا ہوں وہ ہے مغلوں کی تاریخ کے بارے اس کتاب کا نام ہے دی مغل تھرون اور مغل تھرون تخت کہہ لیجئے یعنی کہ مغلوں کا تخت اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے ساگہ آف انڈیا گریٹسٹ ایمپررز جو ہندوستان کے بڑے مغل بادشاہ تھے یہ بیسکلی ان کی کہانی ہے تاریخ کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے کئی حوالوں سے تاریخ کو ایک حوالے سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ سے اچھی تو دلچسپ کوئی کہانی نہیں ہے مگر تاریخ صرف کہانیوں تک محدود نہیں ہے تاریخ کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے آج ہم لوگ جو بیٹے ہیں مغلائی کھانے کھا رہے ہیں جس طرح کہ ہم کپڑے پہتے ہیں جس طرح کہ ہمارے نام ہیں جس طرح کہ ہمارا رواج روایات ہیں ان ساری کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ہماری تاریخ سے ہے اور چونکہ مغلوں کا دور بہت لمبا اور بڑا مؤسس ہے تو اس کے ساتھ ہے تیسری پھر بات ہے سیاست کی کہ سیاست جہاں پہ پاور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا اس کا تعلق آپ کی تاریخ سے ہے پھر ایک اور بات ہے چوتھی جس کو ایڈنٹیٹی کہا جائے یہ نہیں شناخت کہا جائے آج کل یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ کون کیا ہے آوٹسائیڈر کون ہے کیا مغل ایک مسلمان حکمران تھے یعنی مسلمان انہ سینس اسلامی حکمران تھے یا کہ مغل ایک آوٹسائیڈر تھے وہ بھی ایک جارے تھے ایک ریسر تھے یہ ساری ڈیبیٹس بھی ابھی تک چل رہی ہیں پھر پانچویں جو ڈیبیٹ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہوا کرتی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ جو اس علاقے میں ہم ہوئے ہیں آج موجود ہیں وہ علاقہ اس علاقے کی طرح بنا کیسے یعنی جیوگرافیز کیسے کیسے موجود میں اس کا تعلق بھی تاریخ سے ہے سو تاریخ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی آپ رومن پڑھ لیں گریگ پڑھ لیں اسلامی پڑھ لیں وہ ہمیشہ ہی ریلیونٹ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں مغلوں کی مغلوں کا دور جو ہے وہ بہت ہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک پاورفل دور تھا اور اس کے ساتھ ہی پھر یہاں پر جو ہمارے ہاں بادشاہی نظام تھا اس کا مغلوں کے ساتھ جب مغلوں کا دور ختم ہوا تو گویا اس کا زوان بھی آگیا ہمارے ہاں اس کے بارے میں بڑا سمپلسٹیکلی پڑھایا جاتا ہے اس تاریخ کے اندر بھی بہت کچھ ہے میں نے جو اپنے ہسٹورینز اپنے سمجھ میں دیکھے ہیں اس میں ابراہم ارلی جو ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ سب سے مجھے موضوع لگے ہیں یہ انڈیا نوریجنز سے ہیں لیکن ان کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی نیوٹرل ہیں بڑی انبائسد ہیں ان کی ریسرچ بڑی مناسب ہوتی ہے اور جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بڑا سادہ ہے تو آپ کو یاد بھی رہ جاتا ہے مغلوں کے اوپر ان کی دو بڑی اچھی کتابیں ہیں دوسری کتاب کا میں ذکر کروں گا ایک کا نام یہ مغل تھرون ہے یہ بادشاہوں کا قصہ ہے ایک کتاب کا نام مغل ورڈ ہے وہ اس کے معاشرے کی داستان ہے فیلال ہم بادشاہوں کے قصے کی طرف آتے ہیں تو جب بادشاہوں کا قصہ آئے گا تو سب سے پہلا سوال آئے گا مجھے ویسے یہ سوال کسی نے کیا بھی ہے کہ یہ بتائیے کہ مغل ہیں کون تھے کیا مغل ترک تھے کیا مغل کچھ اور تھے تو اس کتاب میں ویسے وہ موجود ہے میں اسی کو کوٹ کرتا ہوں کہ مغل جو ہے وہ منگول اور ترکوں کا مکس تھے لیکن جب منگول اور ترکوں کا ہم مکس کہتے ہیں تو جو مغلوں کا جو فاؤنڈر ہے ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا اور مغلوں کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے زہیر الدین بابر اور زہیر الدین بابر کی بڑی دلچسپ یہ سمجھیں کہ شجرہ نصب ہے کہ ایک طرف وہ باپ کی طرف سے امیر تمور سے ملتا ہے اور ماں کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا ہے تو امیر تمور کو ترک کہا جائے گا اور چنگیز خان مغل ہیں اب منگول ہیں تو منگولوں سے لفظ مغل بھی نکلا ہے مگر اس میں ابراہم علی نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ امیر تمور بزارتے خود آدھا منگول تھا یعنی امیر تمور اس طرح کا ترک نہیں تھا جس طرح کہ آٹمن ترک ہیں جو کہ انیتولیا میں ان سے نکلے اور جنہوں نے پھر آٹمن ایمپائر یا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو اگر تو ہم بات کریں نسل کے حوالے سے تو مغل کوئی سمجھیں کوئی تین چودھائی منگول سمجھے جائیں گے کیونکہ امیر تمور جس سے وہ اپنا شجرہ نسل جوڑتے ہیں وہ بھی مکمل ترک نہیں تھا اگر ہم اس کو سیاسی طور پر بات کریں تو مغلوں کا آٹمن ترک کے ساتھ ایک سیمبولنگ ریلیشنشپ بھی نہ تھا کہ وہ جب سلطنت بغداد کی ختم ہوئی اس سے پہلے آپ بغداد کی طرف دیکھتے تھے تو اس کے بعد جو باہر بڑی سلطنت رہ گئی وہ سلطنت عثمانیہ تھی لیکن جو مغل تھے وہ اپنے آپ کو ویسے ترک کہلانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ زیادہ سیولائیزڈ اور وارئیر ریس ہیں ایز کمپیرڈ ٹو منگولز کے جن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تھوڑے سے وارئیر تو ہیں لیکن شاید اتنے سیولائیز نہیں ہیں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مغل جب ادھر آئے تو ٹوٹل آپ کو شاید یہ سن کہنانی ہوگی کہ بابر کے ساتھ جو ٹوٹل لوگ تھے وہ بیس ہزار کے قریب اور بابر جب یہاں پہ آیا اور اس نے پانی پت پہ سلطان ابراہیم لودی کو شکست دی تو وہ بیس ہزار لوگوں کے ساتھ ہی ادھر بس گیا ان میں سے بھی کافی لوگ واپس چلے گئے تو انہوے جو حکمرانی بنی جو تاج بنا جو تخت بنہ جو دروار بنہ اس میں تو زیادہ لوگ یہاں کے لوکل ہی تھے اس کے بعد جو دوسرا بڑا انفلوئنس ہے وہ ایران کا ہے کیونکہ جو بابر کے بعد دوسرا بڑا بادشاہ تھا دوسرا بادشاہ جو بابر کا جانشین تھا ہمائیوں اس کو شیرشاہ سوری کی وجہ سے پھر ایران جانا پڑا اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو بہت زیادہ جو ایرانی اثر تھا وہ یہاں پر آ گیا تیسرا جو اثر ہے وہ یہاں پہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ افغان کا اثر ہے اب بابر نے جب برے سغیر کے تخت پہ قبضہ کیا تو اس نے کسی برے سغیر کے سمجھیں کہ جنم بھومی والے حکمران کو شکست نہیں دی اس نے ابراہیم لوڈی کو شکست دی جو کہ افغان تھا اور جب وہ بابر وہاں پہ آیا اس وقت بھی بنگول میں بہار میں حتر کے گجرات میں جو حکمران تھے وہ بھی افغان تھے اب یہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی افغانستان نے یہاں پہ حکومت کی وہ افغان تھے جنہوں نے یہاں پہ رہا کے حکومت بھی کی یہاں پہ وہ بس بھی گئے باقی اس کتاب میں چونکہ بادشاہوں کے قصے ہیں ان میں سے کافی ان کے قصے آپ کو پہلے سے پتا ہے جہاں گیر کے بارے میں پتا ہے خصور جہاں کے بارے میں پتا ہے ورگنے زیبالم گیر کے بارے میں پتا ہے لیکن فلموں اور کہانیوں کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جاننے کے لئے کہ ان کا طرز حکمرانی کیسا تھا آخر انہوں نے اتنی در سسٹین کیسے کیا آخر وہ کیسے اتنے بڑے علاقے پر اپنی سلطنت کا قبضہ جمانے میں کامیاب ہوئے تو یہ ساری اس میں انیلیسز بھی موجود ہے اس کے علاوہ کس طریقے سے ہندوستان جس میں اتنی ہزاروں قومیں اور اتنے مزاہب ان کو کیسے کٹھا رکھا گیا کہ مغل دور کو دنیا میں ایک بادشاہوں کا سمجھے سنہری دور بھی کہا جا سکتا ہے بہت ہی دلچسپ کتاب ہے آپ بھی اس کو ضرور ہی پڑھئے اور اس میں آپ ان بادشاہوں کو کیونکہ یہ بادشاہوں کی کہانی ہے یہ بابر کی کہانی ہے یہ مہمائیوں کی کہانی ہے یہ اس کے بعد اکبر کی ہے جانگیر کی ہے شاہ جہان کی اور اگزیب کی ہے میں نے ویسے اگر اس کو میں اپنے حساب سے ریٹنگ کروں تو ان میں سب سے جو مؤثر آدمی ہے اور سب سے زیادہ جو پاورفل آدمی نکلتا ہے وہ ویسے بابر نکلتا ہے بانہ تیرہ سال کی عمر میں وہ اپنے باپ کی براست سے فرغانہ ایک چھوٹی سی ریاست کا وہ امیر بنا وہاں سے اس نے کابل پہ قبضہ کیا اس نے کافی ساری جنگیں لڑی اور جب وہ برسغیر میں آیا تو وہ تقریباً سمجھیں کہ چالیس کے لگ بھگ تھا اور بیس ہزار کی فورس ہوتے ہوئے ایک لاکھ کی فورس کو اس نے پانی پد میں شکست دی اس کے علاوہ اس میں رحم دلی کا انصر بڑا زیادہ تھا بابر کی ایک بہت ہی بڑی شناخت یہ ہے کہ بابر نے ایک کتاب بھی لکھی بابر نامہ یا جس کے بابری اور اس میں اس نے بڑی کینڈڈ لی اور بہت ہی زیادہ فرینکلی اس نے اپنی زندگی کی کہانی بھی بیان کی اپنے ایموشنز کا بتایا تو میں یہ نوڈ ڈاؤٹ کے دنیا کے بڑے حکمرانوں یا بڑے فاتحین میں سے ایک اس کو سمجھا جائے گا اس کے بعد ہمائیوں جو تھا وہ میں ویسے اس کو بڑا متاثر ہوا وہ سائنس دان ٹائپ بادشاہ تھا وہ تجربے بڑے کرتا تھا اس کا دماغ بڑا آگے چلتا تھا لیکن وہ تھیوریٹیکل زیادہ تھا پریکٹیکل کم تھا اس کے بعد پھر اکبر آئے گا جو کہ کم عمری میں آیا لیکن ایڈمنیسٹریشن کا ماہر تھا اکبر کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کچھ متنازہ بھی کہی جا سکتی ہیں لیکن جو اس کی ایڈمنیسٹریشن تھی اور جو اس کی کریوسٹی تھی اس کا جواب نہیں تو میری نظر میں جو ٹاپ کے تین ہیں وہ پہلے تین ہی کہہ جائیں گے جہانگیر میں ایک بہت عجیب سی خوبی تھی جو کہ اومن یاد نہیں کہ جہانگیر کبھی بھی ایک جگہ پہ رکھتا نہیں تھا تو وہ ہر وقت پورے انڈیا میں پھرتا رہتا تھا اور یہ اس کی حکمرانی کا بہت بڑا پلاس تھا کیونکہ اس کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے قریب رہے اور لوگ بادشاہ کو دیکھ سکیں کتنی دفعہ تو وہ کشمیر گیا جہانگیر واحد بادشاہ تھا فائدہوے ہندوستان کا جس نے سمندر بھی دیکھا لیکن جہانگیر سمندر سے اتنا متحصر نہیں ہوا پھر اورنگزیب کا بھی ذکر ہے اور یہ کہ اورنگزیب نے حکمرانی تو حاصل کر لی فتح تو حاصل کر لی لیکن جو اقتدار کا دوام ہے اس کو نقصان ہی ہوا اس لیے کہ ملک میں اتنی زیادہ فتوحات ہوئیں کہ ایک طرف سے مملکت اس سے کمزور ہوئی مضبوط ہونے کی بجائے اور اس کے بعد سترہ سو سات کے بعد ہم نے دیکھا جس کو زوال کا وہ آغاز ہوا بہت ہی اہم کتاب ہے آپ ضرور اس کو دیکھئے آپ اس کو بڑا انجوائی کریں گے اور آپ اس کو ریلیوٹ سمجھیں گے اپنا خیال رکھئے Thank you very much